تحریک الطوا آج ہم لوگوں نے پیش کیا جناب سپیکر صاحب کل جو خودکش ہوا منع چوک میں جتنا مضمت کیا جائے کم ہے ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو گئے ہیں لیویس، فلیس، بچے، معصوم سب شہید ہو گئے شہری یہ دہشتگردی چوہور ہے بلوچستان میں جناب سپیکر صاحب اس کا سب کا ذمہ دار ہنڈیا ہے جناب سپیکر صاحب ہنڈیا اس بلوچستان کے پیچھے پڑا ہے کہ میں اس بلوچستان کو پاکستان سے حلق کروں مگر اس طرح کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ انڈیا کلبوشن تھا ماشکیل سے پتنی کان سے جناب سپیکر صاحب پکڑا گیا میں نے پہلے بھی سیشن میں کہا تھا اس کلبوشن کو لا کے اسی منع چوک میں جو کل خودکش ہوا ادھر ہی جا کے اس کو پانسی دیا جائے کیونکہ بلوچستان میں اس نے ہزاروں تعداد لاشیں اس نے پائے انڈیا اس طرح ہمارے پیچھے نہیں چھوڑے گا ہم پاکستان کے ساتھ ہیں جناب سپیکر صاحب ہم اس کے ساتھ مقابلہ کر کے رہیں گے انشاءاللہ انڈیا کے ساتھ فوج کے ساتھ ہیں انشاءاللہ مریں گے انشاءاللہ بھی اس ملک کے لیے شہید ہیں انشاءاللہ جناب سپیکر صاحب مگر کاش آج میں اسپیٹل گیا سولے اسپیٹل یہ جو بیمار تھے سیولہ اسپیٹل میں آئی سی ایو میں پیار مدردار پڑے تھے سی ایم صاحب جام صاحب قائد ایوان صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سی ایم بلوچستان ہو یہ مر رہے ہیں جو مرے ہیں شہید ہوئے ہیں جو ابھی تک زندے ہیں اس لوگوں کو آگا خان لیاقت آسپیٹل میں شفٹ کیا جائے منسٹر عبدالخالق صاحب آپ نے کہا اٹھارہ مہینے میں اٹھارہ مہینے میں بلوچستان ترقی میں جا رہا ہے میں کہتا ہوں زوال میں جا رہا ہے عبدالخالق صاحب بلوچستان زوال میں جا رہا ہے بلوچستان دلدل میں پسا ہوا ہے خدا رہے اس بلوچستان آپ حکومت نہیں چلا سکتے ہو آپ ایک سال جناب سپیکر ایک سال یہ گورنمنٹو پوزیشن کو دے دیں ایک سال انشاءاللہ آپ دیکھو انشاءاللہ بے روزگاری ختم ہوگا دہشتگردی ختم ہوگا حمن و حمان بال ہوگا گر گر میں روزگار فرام ہوگا اور ظلے میں انشاءاللہ اور ظلے میں اور ظلے میں انشاءاللہ ترقیاتی کام ہوگا انشاءاللہ مداخلت نہیں ہوگا سب سے پہلے خاص اور پر میرے ڈسٹک واشق میں ایسا مداخلت ہے جناب سپیکر صاحب وہاں پہ نہیں ہمیں ایک سال کے لئے مانگے ہم ایک سال کے لئے اپوزیشن جناب سپیکر سکتا ہے دل سے کہہ رہا ہوں ایک سال کے بعد اگر ہماری یہ اسی طرح ہوا ہم خود رزائن دیں گے ہم بیٹھیں گے رکونیت سے بھی رزائن دیں گے ہم سب تئیس کے تئیس ہیں مگر سی ایم صاحب جام صاحب خدا راگ پچھلے سیشن میں ہم لوگوں نے اپوزیشن نے بلایا تھا یہ بلوشتان میں برباری ہوا بارشیں ہوا خاص اور پر میرے ڈسٹک میں زیادہ طبعی ہوا ابھی تک کوئی چیز سہولت وہاں پہ کسی چیز کا وہاں پہ نہیں پہنچا ہے وہاں پہ ابھی تک مداخلت جاری ہے خدا راگ سی ایم صاحب جیسا آپ کو اوام نے اوڑ دے کے لائیا ہوئے مجھے تو جام صاحب مجھے دو دفعہ اوام نے اوڑ دے کے لائیا ہوئے اللہ نے پھر بعد میں سیا ہوا جناب سپیکر صاحب پلیز ایجنٹے پر اگر بات جنا چاہتے ہیں تو جناب سپیکر صاحب اسی ایجنٹے پر آ رہا ہوں جناب سپیکر صاحب یہ مہنگائی دن با دن بڑھ رہے یہ بے روزگاری دن با دن بڑھ رہے اس کے ذمہ دار کون ہے یہی گورنمنٹ ہم کہاں جائے ہمارے لئے یہی اسیمبلی فورم رہتا ہے جناب سپیکر صاحب اس بلوشتان کیلئے سوچیں اگر یہ بلوشتان اس طرح جائے تو ہمارے آسوں سے نکلے گا سوائے ماہیسی کا پھر اور کوئی چیز نہیں رہے گا آخر میں جناب جام صاحب کائے صاحب ادھر دیکھیں جام صاحب پلیز خدا رہا اس واشق کی اوپر رام کرو آپ نے اتنا جونئر افیسر لایا وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے ڈی اچو جونئر پہلے باپ تا بھی بیٹا ہے لاہ سٹا کسی طرح پتہ نہیں دوسرا اسی طرح خدا رہا جی اجام صاحب آپ خود ایسے سینئر افیسر بیجیں جمعیت کا مت بیجیں جناب سپیکر صاحب میں نہیں کہتا ہوں جمعیت کے بیجیں ایک سینئر افیسر تمہار ڈپارٹمنٹ کا بیجیں وہاں پہ اوزنے کو دیکھیں اس کے بات بتا دیں تینکی جناب سپیکر صاحب آپ نے مجھے دیکھیں شکریہ تینکی افیسر تو افیسر ہوتے اس میں پھر جمعیت جونئر ہے جناب سپیکر صاحب مغرب کے بعد وہ دروازہ بند کر لیتا ہے منسٹر عارف صاحب مغرب کے بعد دروازہ بند کر دیتا ہے اگلے دن اسی کمرے میں ہے اگلے دن تین بجے کے بعد وہ موبائل آن کرتا ہے چوبیس گھنٹے کمرے میں پھر یہ ظلے اور یہ وہ آشکر پہ حال پھر کیا کر سکے گا شکریہ چوری دن رات وہ آشکر ماشکل میں ہو رہا ہے شکریہ عذابید علی رکی صاحب عبیت ایسے افیسر بیج رہے ہیں کہ وہ بند کمرے میں وہ کیا کر رہے چوبیس گھنٹے ایک بندہ ایس پی ڈسٹک کا افیسر ہوتے ہوئے خدا رئیس یہ کیا یہ کیا ہو رہا ہے یا خواہ اس کے سوا اسی اسی اسیمیلی میں میں بات کروں وہ کام پہ جاؤں تینکیو جنبی سپیکر سار